تلنگانہ کانگریس کے منورٹی قائدین محمد راشد خان اور عثمان الحاجری نے پرانے شہر حیدراباد میں راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا عثمان بن محمد الحاجری اور محمد راشد خان نے تاریخی چارمینار پہنچ کر چارمینار کے اطراف راہل گاندی کے دورے سے متعلق کاموں کا جائزہ لیا اور یہاں پر تیاریوں کا معنی کیا اس خصوص میں راشد خان نے تمام تفصیلات پیش کیے اللہ کے سفر و کرم سے راہل گاندی صاحب کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے وہ کلنگانہ میں داخل ہو گئی اور انشاءاللہ فرس نومبر کے دن وہ یاترہ یہاں چارمینار کے دامن سے گزری گی تو وہ چیز کو مدے نظر رکھے عثمان الحاجری صاحب اور تمام کانگریس کے دیگر خائدین یہاں پر آ کر بھارت جوڑو یاترہ کا جو راستہ ہے اس کا معاینہ کریں اور یہ یاترہ صرف اس لی وجہ سے نکالی گئی ہندوستان میں تاکہ جو ہندوستان کے تکڑے ہو چکے اپرے تکڑوں کو جو نہ ہے متحدہ نہ ہے اور بھارت جوڑو یاترہ کا اہم مقصد ہے کہ محبت کے پیغام کو آگے بڑھانے کا جمہوریت کے پیغام کو پیار کے پیغام کو اور سب سے زیادہ امید کی چیز ہے تو جو سیکلرزم میں اس کو برخواہ رکھنا ہے کیونکہ آج سارے ملک میں فرقہ پرست طاقتیں ہندو اور مسلمان کے بیچ میں انتشار پیدا کر رہی ہے وہ چیز کو مدے نظر رکھے راہل گاندی صاحب تین ہزار چھس سو کلومیٹر کا ایک لمبا راستہ طے کرنے والے ہیں اور جس طریقے سے کہا جاتا کہ تاریخ always history repeats ست بھامنا یاد بھام ان کے وقت ان کے والد شہید راجب گاندی جی یہاں پر آ کر 1990 میں کانگریس کا فلیک کو تنصیب کر رہے تھے اور انشاءاللہ ایک تاریخ کے دن راہل گاندی صاحب یہی مقام پر کانگریس کے فلیک کو تنصیب کریں گے اور آگے اپنے کاروان کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے تو اہم پیغام ہے ہمارے بھارت جوڑو یاترہ کا کہ ملک کو متحد کرنا ہے اور فرقہ پرست طاقتوں سے چھوٹکارہ دلانے آئے تو میں سارے نوجوانوں سے حضر حضرات سے سب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ سوچئے کہ یاترہ کوئی سیاستی یاترہ نہیں ہے سوچئے کہ یاترہ ہمارے ملک کے ہیتنے ہے کیونکہ ہمارے کو یہ ملک کو تعلیم یافتہ بنانے کا ہے ترخی یافتہ بنانے کا ہے تو میں سارے لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس بھارت جوڑو یاترہ کا ایک حصہ بنیے اس کو کامیاب کریے تاکہ ہمارے ملک میں سیکرنزم جمہوریت اور ہمارا دستور برخارہ لگے جاہین خدا فیس